پاکستان کی ٹیم کو دو سو تین رنز سے شکست ہوئی ہے انڈر نائنٹین ورڈ کپ سیمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی ہے اور بھارت کی جانب سے دو سو تیہتر رنز کا حدد دیا گیا تھا لیکن دو سو تین رنز سے شکست ہوئی ہے محمد موسا کرنز پر موجود تھے اور اس وقت میٹس ختم ہو چکا ہے اور بھارت یہ میٹس جیس چکا ہے پاکستان کو اس میٹس میں شکست کا سامنا ہوا ہے بلکل حضر جس طرح پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم میں پوری سیریز میں پرفارم کر رہی تھی تو امیدیں باندھ لی تھی پاکستانی قوم نے کہ اگر سیمی فائنلز دکھ آ گئے ہیں تو فائنل بھی ضرور کلیں گے اور روایت حریف بھارت کو ضرور شکست دے دی تھی لیکن آج کے ریزرڈز کچھ اچھے نہیں رہے ہیں پاکستانی ٹیم شاید کسی موجزے کا ہی انتظار کٹی رہ گئی اور بھارت کی ٹیم فتح سمیٹ کر لے گئی ہے بھارت کے عشان نے ارمان تھنڈے کر دیئے بھارت کے عشان نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے اور پاکستان کے صرف تین کھلاری پچاس اوورز کا میچ اور پاکستان کے صرف تین کھلاری ایسے تھے جو ڈبل فگر میں جا سکے ہیں ساب خان جنہوں نے پندرہ رنز بنائے اور تیسرے نمبر پہ آنے والے کھلاری روحی نظیر جنہوں نے اٹھارہ رنز بنائے اور واہے چھکا مارنے والے کھلاری اس میچ کا محمد موسیٰ جنہوں نے گیارہ رنز بنائے ہیں اس طرح پاکستان ٹیم کو روایتی حریف بھارت سے سیوی فائنل میں شکست ہو گئی ہے اور اب انڈر نائن ٹیم کرکیڈ ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا بلکل پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر پاکستان یہ میچ جیت جاتا تو پاکستان فائنل کے لیے کالیفائی کر جاتا لیکن اب یہ میچ بھارت میں جیت دیا ہے دو سو تیہتر رنز کا حدد دیا گیا بھارت کی جانب سے اور پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ تیہتر رنز بھی نہ بنا پائی دو سو تین رنز نے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ وکٹ کس طرح سے گری تو زیادہ جو کھلاری ہیں وہ اس طرح آؤٹ ہوئے کہ کیرچ ان کے پکڑے گئے اور ایک سٹم آؤٹ ہوا اس کے علاوہ پاکستان کے امران شاہ نے دو رنز بنائے محمد زید نے ساتھ اور اگر بات کی جائے روحیل نظیر کی تو انہوں نے اٹھارہ رنز کو علی زریاب آصف نے ایک رنز بنایا اماد آلم چار رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ساتھ خان کی اگر بات گئے ساتھ خان کی اگر بات کی جائے تو ساتھ خان نے تین تیس گیندوں پر پندرہ رنز بنائے شبمن گل کی سینچری نے بھی کافی کام کیا ہے شبمن گل نے چورانوے والو پر ایک سو دو رنز بنائے تھے سب سے زیادہ چھے رنز سب سے زیادہ نمائع کارکردی کی دکھانے والے کھلاڑی رہے بھارت کے انڈ نائنٹین کرکٹ ٹیم کی جانب سے شبمن گل جنہوں نے چورانوے گیندوں پر ایک سو دو رنز بنائے پاکستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے 83runs میں سے 44runs نہیں بنا پائے اور 203runs سے شکست کھانا پڑ گئی پاکستانی ٹیم کو اور بھارت کی جانب سے 273runs کا حضب بیا گیا تھا اور پاکستان کی پوری ٹیم 21 سے ڈین سلسلے اوہر میں ہی اعٹ ہو گئی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم کو 203runs سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے محمد موسا فریس موجم سے نورٹ آؤٹ رہے اس کے علاوہ ساپ خان نے 15 رنس بنائے 33 گندوں پر اور جو سب سے زیادہ رنس بنائے پاکستانی ٹیم میں وہ 18 رنس بنائے گئے جبکہ آپ دیکھ سکتے کہ روحیل نظیر کی جانب سے یہ کارکردگی دکھائی گئی 18 رنس بنائے گئے 49 گندوں پر اور کوئی ایک بھی کھلاری ایسا نہیں ہے جس نے کوئی اچھا سکوٹ کیا ہو یا ملس رینسری سکوٹ کی ہو اور بھارت کی جانب سے اتنا بڑا حدب دیا گیا تھا 273 رنس کا حدب اور پاکستان کی جانب سے یہ 273 رنس کا حدب سیاہ پورا کرنا تھا 73 رنس ہی پورے نہیں کر پائے بلکل مخالف ٹیم کا کھلاری جو سب سے زیادہ رن بنانے والا ہے وہ سینکڑا کر گیا اور نوٹ آؤٹ رہا صرف 94 گندوں پر اس نے سینکڑا بنا رہی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم کی بات کی جائے تو سب سکور 18 رنس بن رہا اور یہ روحیل نظیر نے بنایا ہے ان کے بعد اگر کوئی بہتر سکور کر سکا تو یہ تھے سعاد خان جنہوں نے 15 رن بنائے اور اس کے بعد محمد موسیٰ جنہوں نے اس میچ کا پاکستان کی جانب سے واحد چھکا لگایا اور انہوں نے 11 رنس بنائے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی 10 اوورز کا میچ یہ پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے حالانکہ 50 اوورز کا میچ تھا اور 203 رنس سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو پرفارمنس دکھاتی آ رہی تھی ٹیم اس کا تسلسل قائم کیوں نہیں رکھ سکی اور سیمی فائنل تک اگر آئی تھی تو اتنے زیادہ ٹیز مارجن سے نہیں ہارنا چاہیے تھا پاکستان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے سیمی فائنل میں